ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو میڈیسین فور ٹائم آج بات کرتے ہیں تھرم بفوپ کریم کے بارے میں اس کا کیا کام ہے کیسے کام کرتی ہے کیا سائیڈ ایفیکٹ سے کتنے کی مارکٹ سے مل جاتی ہے جانیں گے سب ہی کے بارے میں چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دے ساتھی بیل آئیکن کو بریس کر دے تاکہ جب بھی کوئی نیو ویڈیو آئے تو اب تک سب سے پہلے پہنچ جائے بات کرتے ہیں تھرم بفوپ کریم کے بارے میں اس کی کمپنی کی بات کریں یہ زائیڈس کمپنی کی آتی ہے اور یہ بیس گرام کی پیکنگ میں آتی ہے جس کی کیمہ توتی ہے ایک سو باتیس روپے سمیہ کے انسار کیمہ تھوڑی بہت بڑھ جاتی ہے بات کریں اس کی کمپوزیشن کی تو اس میں ہوتا ہے ہیپنن سوڈیم بینزل نکوٹینی بات کرتے ہیں اس کی یوزز کی اس کو یوزز کرتے ہیں جب کہیں پر بلٹ کلوٹ بنتے ہیں تو وہاں پہ گانٹے سی بن جاتی ہے پھر ان میں بہت درد ہوتا ہے تو اس میں اس کو یوزز کرنے سے بہت فائدہ ملتا ہے یہ اکثر بڑے بزرگوں میں بھی یہ پروڑم دیکھنے کو ملتی ہے نسو میں بلٹ کلوٹ ہوتا ہے وہاں پر جنگے جنگے گانٹے سی ہوتی ہے اس کارن رکھ تروہ بھی پروہویت ہوتا ہے صحیح سے کام نہیں کر پاتا اور درد اور سوجن کی شکایت ہوتی ہے اس میں بھی اس کو یوز کرنے سے کافی آرام ملتا ہے یا کسی کے کوئی انگیشن لگتا ہے تو کسی کسی کو گانٹ سی ہو جاتی ہے اس میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں تو پروولم ٹھیک ہو جاتی ہے یا کسی کے جب کئی دنوں تک کینروں لگا ہوتا ہے اور کینروں کو نکالنے کے بعد وہاں سوجن ہو جاتی ہے اور بہت دخن ہوتی ہے تو اس میں بھی اس کو لگانے سے کافی آرام ملتا ہے بات کرتے ہیں کیسے کام کرتی ہے جب اس کو لگاتے ہیں تو یہ سکین میں ایبزورب ہو کے اپنا کام کرتی ہے اور جو تھکہ جمتا ہے اسے ڈیزول کرتی ہے جو سوجن درد ہوتا ہے اس میں رہا دیتی ہے بات کرتے ہیں کیسے یوز کرتے ہیں لگانے سے پہلے آپ اپنے ہینڈ کو اچھے سے واش کر لیں اس کے بعد ایفیکٹیڈ ایریا پہ لگائے جہاں پہ آپ کو پرولم ہو رہی ہو اور لگا کر ایک سے دو منٹ تک ہلکے آج سے مساج کرے کچھ ٹائم بات یہ سکین میں ایبزورب ہو جاتی ہے تو یہ پھر اپنا اثر دکھاتی ہے بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی ویسے تو کوئی اس کے زیادہ خاص سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں اگر کسی کو نظر آتے ہیں تو تھوڑی بہت جلن ہو سکتی ہے تھوڑی خجلی ہو سکتی ہے ریڈنیس یہ کچھ نظر آ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد